بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی تریخ چلاتی ہے یا یاد آتی ہے وہ سچی رستوں پر چلنے سے لیکن ہم سب کو جب تریخ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسے اپنی طرز اپنی ذہنیت کے مطابق اسے گیر عورت سمجھتے ہوئے یا سیاسی یا دفتری کارکون سے زیادہ اس کو ہمیت نہیں دیتے زیادہ سے زیادہ ہم تریخ کو ایک کھلونا سمجھ لیتے ہیں اور جس طرح بڑیرے ہاریوں سے کھیلتے ہیں یا چوہدری مظاہرین سے کھیلتے ہیں یا ملداروں سے کھیلتے ہیں اور ہم اتنی یاد داشت ہیں ہم بھی اس کو ایک فوٹو بار کی طرح کھیلتے ہوئے اپنی فتح یاب سمجھتے ہیں اور کوئی کسی کے کانوں میں یہ ہلکا سا کہنے پر مجبور ہوتا ہے تو یہ ریاست مدینہ کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو یہ ریاست مدینہ کا ورد ایسے کرتے ہیں جیسے آپ موبائل فون پر کوئی ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور ریاست کی اسطلاح کا کوئی ادراک نہیں مدینہ کے مقدس نام کا یا لفظ کا اترام کسی کو کوئی نہیں کنسپیکٹ پیپر سب بنایا ہو یا تقیقی ہو دوستو ہم کیا ہمارے بزرگوں کے بزرگ مارے ماں باپ ہم ماری آنے والی نسلے بھی اس ہستی پر قربان جس نے ریاست مدینہ بسائی ہم تو ان کے ساتھیوں ساتھیوں کے ساتھی اور ان کے ساتھیوں کے پاؤں کے خواب کے برابر بھی نہیں اور بزرگشتہ پندرہ سو سالوں سے کئی عموی باسی عثمانی حکمران آئے کوئی مغلہ ہے کوئی قبلائی ہاں آئے وہ تو آئی تاک ریاست مدینہ تو قیم نہ کر سکے اب ہم تریس سے بھی اتنا انپاڑی یا انبلد نہیں فیکہ سے بھی ہم گریج کرتے ہیں شریعت کے نا خواندار ریاست مدینہ کے مقدس اسطلاح استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور تریس کو بھی دھوکہ دینے کی خوش کرتے ہیں حتیٰ کہ دنیا کے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی خوش کرتے ہیں اور تریس کو یہ ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں اور جیографیہ جاننے والے گھٹروں میں ساتھ دے کر بیٹھ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا انیس سو ستر کے دہائی میں ہم گریبوں ناداروں اور مذہبی لوگوں کو ورگلانے کے لیے نظام مصطفیٰ کی مقدس اسطلاح لے کر آئے جس میں جماعت اسلامی بھی پیش پیش اور مذہبی جماعتیں بھی پیش پیش مگر اس کا ہر ہوا کیا چاندشاہتوں کے بعد ایک صفاق عمر ڈکٹیٹر آکا ہماری سروں پر پیٹھ گیا کچھ نے نعرہ لگایا مصابات محمدی طریق اور خاص طور پر طریق اسلام پر ایسی دکھا دئی سے سخت نراز ہوتے ہیں ہم شاید بے خبر ہیں تاریخ اور جگرہ سے ایک انتقام بہت پیان رکھوتا ہے مارے بہت سے کافلے ان گاٹیوں سے باہر نہ نکل سکے اور مارے بہت سے دانشوار ان گھرائیوں میں شاہی کلوں میں ان گاٹیوں میں گم ہو چکے عرفات استالات و تراکی بھی سانس لیتی ہیں ان کے اپنے مزاج ہوتے ہیں دوستو تو انہیں کئی نسلیں ایک مفہوم تا فرماتی ہیں ان کو اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے استعمال کرے تو یہ بازی بھی پلند دیتی ہے کئی برس سے ہماری بہت سے سیاسی مذہبیج باتیں ملین مارچ کی سفرائی کا دعویٰ کرتی ہیں پریس کران فیزی کرتی ہیں پوسٹر پین افلیکس سوچل میڈیا ملین مارچ کیا یہ خود فریبی ہے یہ خود کو دکھا دینے کے برابر نہیں ہے ملین مارچ کی اس طرح امریکہ سے آئی ادھر ایک نیشن آف سلام کے سرگاہ لویس فارہاں ان سنٹر میں سیاف آموں کو جمع کیا یہ بھی 1993 کا واقعہ ہے اور فارہاں نے اس کے لیے مہینوں کوچھے کی وہ بوسٹرن کی مسجدوں میں منسٹر رہا یہودی اسے ناپساند کرتے یہودی اس کو اشلر کا نام دیتے مگر اس نے ناکنپار سروس کہتی ہے چار لاکھ ای بی سی ریڈیو نے آٹھ لاکھ بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں پندہ لاکھ سے بیس لاکھ مگر اس مارچ سے امریکی شیف آموں کو فیدہ ہوا پھر وہ وقت آیا جب ایک شیف آم امریکی امریکہ کا صدر بن گیا اور ہماری ملک میں کتنی جماعتوں نے ملین مارچ کیے صحیح معنوں میں وہ ایک لاکھ بھی جوانہ کرسکے یہ جوٹ بولنے کے ماسٹر ہیں یہ لوگوں کو لوکہ دینے کے مدراف ہے اب یہ لانگ مارچ کا صدر پھر شروع ہو رہا ہے سننے میں آیا ہے چھبیس مارچ کو لانگ مارچ کا دن مکرد کیا ہے اس دن بھی یہ مارچ میں مارچ ہوگا یہ لے جانے اس میں کتنے لوگ آتے ہیں یہ وہ دن ہے جب جنہ یا یہاں نے مشکری پارستان میں فوجی ایکشن شروع کیا جو بلہر سولہ نسمبر انیس سو کتر کو اسلام کی یہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ چھبیس مارچ کو بنگلہ دیش اپنا یومیزادی مناتا ہے اور دیکھنے والوں سوچنے والوں دیکھو پی ڈی ایم نے کیا جان بوجھ کہا یہ تریش مطلب کی یا ان کے ذین میں کوئی اور بات ہے لانگ مارچ تو اپنی تریش ہے لانگ مارچ وہ ہوتا ہے جو چین میں سولہ اکتوبر انیس سو چونتی سے شروع ہوا انی کتوبر انیس سو پینٹی سے میں ختم ہوا اس کے گھاد میں کی عادت اور لوگ کر رہے تھے اور انجام میں مارچ تانگ کا جانگ سے جانگ سی صوبے سے شروع ہو گا شانگ سی صوبے میں ختم ہوا تین سو ستر دن نو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ چین کی دشوار لاکھے بھاڑی لاکھے ہتن لاکھے کبھی ایک لاکھ کبھی تین لاکھ صرف ہوئے کہ سیسٹی لتر دار مرضہ منزل مقصود پر صرف سات لاکھ پہنچے شروع سے یہ بھی پسپائی سے ہوگا جس سے اس وقت پی ڈی ایم تو چار ہے اس وقت گوڑے کھچر اور گدے سواری تھے آپ پہتے ہیں گاڑیاں دشوار گاٹیوں کی جگہ دے ترین رام دے ہائی وے مو کیسی ریلی کو لانگ مارچ کے اسطلاع مناسب ہے ہمارا کیا جذبہ ہے ویسا ہی صادق امور حسانہ جو مو دے تن کا تھا جو چوہین لائی کا تھا کہ ہم چاند کائی شیکوں کا رائش ہتم کرنا چاہتے ہیں یا واپس لانا چاہتے ہیں دو سوئی چیز میں جب لانگ مارچ ہوا لوگوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کرنے کر رہے تھے ادھر ایک لہور کے جرسہ میں یہ نعرہ لگا آر یا پار اس میں کتنی گنگرج تھی جتنی براندواز تھی مگر جب ہم نے سوچا ہمیں وقت کی اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں آر یا پار ہم بڑا پہ تب بھی سنتظار کر رہے تھے کہ انہیں کب سرخروع ہونے کا موقع ملتا ہے یہاں لفاظ کا استعمال بہت سورس میں کر کیا گیا لفاظ کی اپنی عمر ہوتی ہے دوستو چار اسطلاح اپنے ترطیب ہوتی ہے اپنے مراحل کلائمیکش اپنے وقت پر ہوتا ہے دوستو اگر اس کا پہلے استعمال کر لیا تو وہ اپنا سر کھو دیتا ہے سوچنے کے یہ بات ہے کشمیر وہ ایک نام ہے جس کو ہم پاکستان کی شارق کہتے ہیں اور اب تک شارق کہتے ہیں دوستو شارق کے بغیر ہم زندہ ہیں زندہ رہیں گے نہ وہ مارا ہوگا کیونکہ وجودہ حکومت کی شارجہ پریسی نہایتی ناقص نکلی اس کو تو میں لائی لگ حکومت کہوں گا جیسے ٹرف میں جاتے جاتے امران ہان کو سالسی کی افر کی ہان صاحب اتنے میں ہی خوش ہو گیا اور پھر وائٹ آس کی برادریوں میں کاریڈور میں کشمیر کا سودھا کیا اور انڈیا بغیر جنگ کہ ہماری شارق کو بھی کٹ کے لے گیا آپ اس کے نئے منصوبے شروع ہو رہے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں ہمارا ایک پروگرام ہے بستدار کشمیر آنے والا وقت وہ ضرور سنیں آپ کا پتہ چل جائے گا انڈیا کیا کرنے کے جا رہا ہے ان کا بات یہی ٹوٹی روزی لگی ہوئی ہے نعرہ کشمیر کشمیر ماری را شارق ہے کشمیر بنے گا پاکستان اللہ کرے کشمیر پاکستان بڑھے دوستو یہ تھا تریخ کا ایک شفا جواب کو ہم نے بتانے کے کوش ہے کی تریخ سے جب کوئی اپنا مو موڑتا ہے اس کا آخر میں انڈ کیا آتا ہے جس قوم کے پاس کوئی اپنا ماتو نہ ہو قوم متشر ہو اس کے لئے تریخ میں کیا درج ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا آنے والا مورک بتائے گا مگر موجودہ صورتحار میں ان سب نے تریخ کو کسی نے فوٹی بل بنایا ہوا ہے کسی نے گیت بنایا ہوا ہے کسی نے مزارہ بنایا ہوا ہے کسی نے ہاری بنایا ہوا ہے کسی نے کمی بنایا ہوا ہے یہ اس وقت موجودہ دور میں تریخ کی یہ حالت کی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے بہتر پاکستان کے انسان فرمائے دوستو ہماری تفواش پاکستان اللہ کرے پاکستان تاکہ متقیم رہے اس کے دشمنوں کو موں کی کہانی پرے جتنے بغیر جذبات کے لیڈر آنے ہیں ان سے بچائے آپ بھی دعا کریں اللہ طرف پاکستان پر فضل فرمائے اور سی درستے پاس چلنے کی تفعیق فرمائے دوستو اگر آپ کو مریا یہ ویڈیو چلن جائے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمیٹ سیکس میں جا کے دارے خیال کریں اور سب سبسکرائب بھی کریں اور جاتے جاتے پریس بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہماری آپ کا تاک تازہ تازہ ویڈیو پہنچی رہیں پیر بھی جاتے جاتے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو